بسم اللہ الرحمن الرحیم today we are discussing about the structure of plasma membrane so plasma membrane is the outer covering of all living cells ہمیں پتائے کہ plasma membrane یہ تمام living cells کا outer boundary ہے except from plant cell کیونکہ plant cell کا جو plasma membrane ہے اور سلوال کی انٹیریر پارٹ پہ مشتمل ہے انٹیریر ہے سلوال کی اور سلوال اور ادر جو ارگینیزم ہے تو اس کا سلوال میمبرین outer covering of the سلوال ہے سو پلازما میمبرین کمپوزد مینلی اور تری کمپوننٹس دیتار لپیڈ کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین پلازما میمبرین ان تین کمپوزد کمپونٹ سے بنا ہوا ہے جو لپیڈ ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے اور پروٹین لپیڈریٹس membrane have lipid C and which protein are floating these are proteins these are proteins and these are the glycoprotein the glycolipid these are mainly the carbohydrate and these are the past polypid so how many types of lipid are present in plasma membrane there are men two types of lipid that are past polypid and cholesterol plasma membrane major lipid are two types is a cholesterol and the other past polypid past polypid mean past homine past pet lipid mean organic compound helipid joh plasma membrane may present a in major constituent of the plasma membrane the structure of past polypid is composed of two parts one is the head another is a tail past polypid which is the structure of the two components which is the head and the other is tail head which is the past pet part and the tail this is the fatty acid part okay this is the diagram کو جو پلازما ممبرین کا سب سے زیادہ جو کنسیچوینٹ ہے مینلی ڈیزار پاسکو لپیڈ پاسکو لپیڈ پلازما ممبرین میں ہائی اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے کولیسٹرول سے کولیسٹرول آر پریزنٹ آنلی این سمائل اماؤنٹ پلازما ممبرین ڈیزار پار اگزامپل کولیسٹرول کولیسٹرول کیا کرتا ہے پلازما ممبرین میں سلوشن پام میں پیٹی ایسٹ کو کنورٹ کر دیتا ہے کنورٹ پیٹی ایسٹ انٹو سلوشن پام پلازما ممبرین میں کولیسٹرول کا مین کردار یہ ہے کہ جو پیٹی ایسٹ ہے یہ پیٹی ایسٹ ٹیل ہے اس کو سلوبل پام میں کنورٹ کر دیتا ہے پاسپولیپیڈ ٹو پارٹس پہ مشتمل ہے پاسپیٹ ہیڈ ہے اور اس کی ٹیل جو پیٹی ایسٹ سے بنی ہوئی ہے پاسپیٹ ہیڈ ہائیڈروپوبک ہے اور اس کی ٹیل ہے وہ ہائیڈروپیلک ہے ٹھیک ہے وارٹر مطلب جو پولر مالیکیول ہے اور اس سے پاسپیٹ ہیڈ سے نہیں گزر سکتی ان سے نان پولر مالیکیول گزر سکتی ہے اور جو اس کی ٹیل ہے اس سے نان پولر مطلب وارٹر لائک سبسٹانسز کین پاس ترہو دیئر ٹیلز اس کی علاوہ پلازما ممبرین میں جو کاربو ہائیڈریٹ سے او ٹو پارپ میں پریزنٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ ٹو پارپ میں پریزنٹ ہے گلائکو لپیڈ اینڈ گلائکو پروٹین پلازما ممبرین میں جو کاربو ہائیڈریٹ ہے او دو پارپ میں پریزنٹ ہے گلائی کو لپیڈ اور کلارکو پروٹین گلائی کو لپیڈ میں کاربو ہائیڈریٹ لپیڈ کی ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ گلائی کو لپیڈ ہے یہ سٹرکچر یہ کاربو ہائیڈریٹ ہے اٹیج ہوا ہے لپیڈ کی ساتھ so this is گلائی کو لپیڈ and this is گلائی کو پروٹین these are کاربو ہائیڈریٹ سٹرکچر and attach with the پروٹین پارٹ so this is گلائی کو پروٹین پروٹین کا جو کمپوننٹ ہے پلازما میمبرین میں او بھی ٹو ٹائپس کی ہے انٹرینزک پروٹین اور ایکسٹرینزک پروٹین انٹرینزک پروٹین او والی ہے جو پلازما میمبرین کی آر پار پریزنٹ ہے جو پیسیلیٹڈ ڈیپیوجن کی لیے یوز ہوتی ہے اس کی علاوہ جو مالیکیول ایکٹو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور بھی ٹرو اس انٹرینزک پروٹین کی ٹرو کرتے ہیں دوسری والی ہے ایکسٹرینزک پروٹین ایکسٹرینزک پروٹین او والی پروٹین ہے جو صرف ایکسٹرنل پارٹ پر ایک پارٹ پر پریزنٹ ہوتا ہے جو انوائرمنٹ کی ساتھ attach ہوتا ہے اور اندر سیلیلر جو انوائرمنٹ ہے اس کی ساتھ اس کا ڈاریکٹ لی کنٹیکٹ نہیں ہوتا جیسا کہ یہ ہے ایکسٹرینزک پروٹین یہ اونلی پریزنٹ ہے انوائرمنٹل سرپس کی ساتھ ناٹ ٹو دا سیلیلر سرپس ٹھیک ہے اور جو انٹرینزک پروٹین ہے اور آر پار پریزنٹ ہے میمبرین سے اس کو پرمیازز بھی کہتے ہیں سل کی جو نیڈ ہے ایکارڈنگ ٹو دا نیڈ جو مالیکیول جو سبسٹانسز جس کا ضرورت ہو سل کو تو اوہ اس انٹرینزک پروٹین کی سل میں اندر جاتی ہے ایکسٹرینزک پروٹین کس چیز کیلئے یوز ہوتی ہے اس کا پنکشن یہ ہے کہ جو بھی میسج آتا ہے سل کو جو بھی میسج آتا ہے تو یہاں سی سل اس میسج کو تھروں ایکسٹرینزک پروٹین ریسپٹ کر لیتے ہیں سو ایکسٹرینزک پروٹین آر دا ریسپشن مالیکیول ریسپشن پروٹین اس کی علاوہ جو گلائیکو لپیڈ ہے اور گلائیکو پروٹین ہے ان دونوں کو سل سرپس مارکر کہتے ہیں وائی اٹس کال سل سرپس مارکر کیونکہ جو بھی سبسٹانس سل کی قریب آتی ہے انٹیجن ہو پوڑ ہو ٹھیک ہے وائٹر ہو پلویڈ ہو اینی پامو سبسٹانس جو بھی سبسٹانس سل کی قریب آتے ہے تو گلائیکو لپیڈ اور گلائیکو پروٹین یہ ریسپٹ کر دیتا ہے یہ او میسج سل کو انپام کر دیتا ہے کی پلانا شی کمینگ نیر ٹو دا سل اوکے کی سل کی قریب ہے تو سل اس تینکس کی ترو اس میکنزم کی ترو اس چیز کو انجسٹ کر لیتا ہے اگر یہ سولیڈ سبسٹانس ہو پوڑ ہو تو اس کو ترو پیگو سائٹوسز انگلپ کر لیتی ہے سل اور اگر یہ پلویڈ سبسٹانس ہو سو پیگو سائٹوسز سل اس کو انجسٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پروٹین کا جو مین پنکشن ہے وہ ہے گیٹس انٹرنزک پروٹین کا یہ گیٹس کی ترو کام کرتا ہے ڈیپیوجن کرتا ہے ایکٹو ٹرانسپورٹ لپٹ کا کام یہ لپٹ کا ٹو پورشن ہے ہائیڈروپیلک پورشن اور ہائیڈروپوبک پورشن سو مختلف جو ڈیویوی اور خو apaAssاتھ سورزال لپٹ کا یکٹی رہ یک alignment ڈیوہوں Video diferبے وہ کرتا ہے ہائیڈروپیل رسول PSphورٹ ٹھیک ہی هائیڈروپیل پٹ کا احتمال کی مسئلriminal پسٹ کامی کرتا ہے ڈیوی ح accusighs کموالی لپٹ کا مجال التلک کے پر تقویuf بپٹی رو fishes موالarnosشن، شمن ل gravity فٹو ، طرورپ Jason سورزال رو س drillب ٹувати دیمیستے سے گفتellt کامی کرتص بیین چیزی لنا ترات تکو sav جوما combi the cell to and just these things so this is the whole diagram of the cell membrane this diagram is according to the fluid mosaic model that was proposed by saying her and Nikohlson so in this diagram the sea of lipid and the protein are plotting and this sea of lipid so this is the plasma membrane the function of plasma membrane is to protect the سل دہ انٹرنل انوائرمنٹ آب تا سل پرام دا ایکسٹرنل ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ سل میمبرین کا مین پنکشن یہ ہے کہ اندر کا جو سل کا اندر جو سائٹو پلازم کا ماحول ہے ان کو ایکسٹرا سیلولر ماحول سے مطلب جدا کر لیتا ہے دوسرا پنکشن یہ ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے تو انجشن کرتے ہیں سل کی جیو نیڈ ہے اور یہ اس 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 آل سو کارڈ آہ اس اس آل سو کارڈ سیلکٹیو پر میابل جو بھی چیز سل کی نیڈ ہو تو یہ انٹیک کرتے ہیں چیز کو جو جس چیز کی سل میں ایکسس ہو یا ویسٹ مٹیریل ہو تو یہ اس کو ایکسٹرنل اوٹ کرتے ہیں تو دا ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ آہ سو دس از ہول ایباوٹ تا پلازما پلازما ممbrane thank you and next video we further can deal about the function and deep structure of the plasma membrane thank you student